اللہ تعالیٰ تو ہمارا فرض ہے آئینے کے اللہ کو جو چیز پسند ہے خربانی اپنے اولاد کو خربان کر دیئے سو حضرت عبراہیم خلیل اللہ آج ہم خربانی کے لئے کہ یہ وہ بوال ہے بلکہ ہم لوگ کیا آئینے نہیں کر رہے ہیں ہمارا فرض ہے آئینے زیادہ سے زیادہ اگر مہنگا بھی ہون دو یا سستہ بھی ہون دو خربانی دینا فرض ہے اور ہم دینا کبھی بھی پیچھے اس میں ہٹنا نہیں چاہیے ہم خربانی دیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری حکومت ہمارے نان مسلمز بھائیوں کو بھی ریکوائس کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں ان لوگاں جو جانور جو بکرے وغیرہ آنے کے لئے رکاوٹیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک عرش مولا سے کیا آئینے اوپر سے پانی جو برستا ہے زمین پہ کیا آئینے گرتا ہے زمین پہ جو پانی گرتا ہے اس سے کھیت اور اناج ہوتا ہے جو جانور ہوتا ہے جانوروں کا بھی رقص دینے والا اللہ تعالی ہے زمین سے رقص ملتا ہے اللہ تعالی کو یہ ہم لوگاں بھی خربانی کاٹ رہے ہیں مگر اللہ رب العالمین کے لئے کاٹ رہے ہیں اور یہ بکرے جو ہے اللہ کے لئے زباہ ہو رہے ہیں جب عرش جب پانی برس رہا ہے جو ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو ان لوگاں کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں یہ دھرتی سے اس زمین سے یہ دھرتی اللہ کی دھرتی ہے کسی کی کسی کی دھرتی نہیں ہے کسی کی زمین کسی کے نام کی کسی کے نہیں ہے دھرتی صرف اللہ کی ہے اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کے خلاف اور اللہ کی مرضی کے مطافق اگر ہم کام نہیں کریں گے اگر اس میں جانور نہیں کاٹیں گے اللہ کے لئے خربانی نہیں دیں گے پہلے جو بوال دنیا کا ہوا ہے عذاب دنیا کا ہوا ہے پہلے کے لوگوں پہ بھی عذابیں آتے تھے توفان کی طریقے سے زلزلے کے طریقے سے نو علیہ السلام صالح علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یہیہ علیہ السلام انہوں کے اوپر جو عذاب آئے تھے جوہوں کی شکل میں میڑگوں کی شکلوں میں سالح علیہ السلام کے ذہن میں ایک چیخ کی آواز آئی وہ پھٹ کے کیا ہے بولے تو نا کانہ پھٹ گیا اور انہوں لگا مر گئے ایسے میڑگوں کے عذاب آئے اور ایسے کئی عذاب آئے تو آج یہ عذاب ہمارے اوپر آیا بول کے اس میں ڈرنے گھبرانی کی کوئی بات نہیں ایک لاکھ مرتبہ کرونا وائرس آ جانے دو ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے یہ کرونا کے باپ سے ڈرنا نہیں ہے ہم تمام سے ریکپس کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں اگر سپوس کرونا اگر آ گیا اگر ساتھ طبق میں بھی اگر چھپے ہوئے رہیں گے موت اگر آنا رہے ہیں تو آ سکتی اگر ایک پیشنڈ ہے کرونا کا ہے اس کو ایک لاکھ اگر ڈاکٹرز اگر آ کے اگر اس کو کیر کرنے رہیں گے اگر اللہ اس کی موت اگر لکھے ہوا رہیں گی تو اس کو موت آ دیں گی کوئی ڈاکٹرز کوئی سائنٹیز کوئی مائکہ لال نہیں بچا سکتا اگر مرنا رہا تو اگر ایک ایسا بھی مرتا کرونا کے حیبت کھا لے کے کہ اب دنہ یہ نکو کرو نماز آنا کو پڑھو صبح جاؤ نماز پڑھو ادا کرو اللہ کے لئے ذکر اشغال میرا اور خربانی دیو اور زیادہ سے زیادہ اور کسرت میں خربانی دیو اللہ کو خربانی زیادہ پسند ہے میرے ہندو بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو آسمان سے جو بارش ہوتی زمین پر دھرتی ہے یہ بکروں کا بھی رقص اللہ تعالی لکھا ہے آپ لوگوں کا ہندووں کا بھی مسلمانوں کا سکھوں کا عیسائیوں کا پورے اگر ہم یہاں پر دھرتی ماتا بولتے ہیں کیا یوروپ کنٹری میں جائیں گے یا آسٹیلیا آسٹیلیا ماں بولیں گے کینیڈا میں جائیں گے تو کینیڈا ماں بولیں گے یہ ماں کو کئی طریقے سے بولنا چھوڑ دو یہ سب چیز اللہ تعالی کی ہے بندے اللہ کے ہر ایک کو کیا بنا اپن بھگوان بولنے سے اپنا مسئلہ حلنے ہوتا یہ اللہ کے راہ میں خربان کرنا یہ اللہ کو سب سے ذرا پسند ہے تاکہ پورے ہندو مسلم سکھ عیسائی کو کھلانے پلانے اور بارش برسانے اور زمین کو پھاڑ کے اناجہ دینے میوہ دینے پھلا دینے والا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے میں تمام ہندو اور مسلم بھائی تمام کو میں اپنے طرف سے عید المبارک بات دیتا ہوں تانکیو ویریمت جزاک اللہ خیر